جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم اپنے پہلے دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی ذرائع کے مطابق 23 رٹنی افریقی سکوارڈ دبائی کے راستے کراچی پہنچا جس پر ان کا جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا کھلاڑیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے بھی پیش کیے گئے کراچی پہنچنے والے افریقی سکوارڈ میں کھلاڑی کوچنگ سٹاف اور منیجمنٹ شامل ہے سبتان لورا والار ماریزان کیپ اور نادین ڈی کلرک ٹیم فیزیو تھرپسٹ کے ہمراہ 29 اگست کو پہنچے گی ائرپورٹ پر جنوبی افریقہ ویمنز ٹیم کا استقبال ویمنز ونکی سربراہ تانیا ملک اور ان کے سٹاف نے کیا پولیس ذرائقی مطابق جنوبی افریقی ویمن کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے صدر مملکت کا پروٹیکل دیا جا رہا ہے کراچی ائرپورٹ ٹرمینل ون سے ٹیم کی قیام گاہ تک سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں ایس ایس یو کمانڈوز رینجرز پولیس اور دیگری داروں کے ہلکاروں کی بھارتی نفری تایانات کی گئی ہے ٹیم کو سخت پرین حفاظتی حسار میں مقامی ہوتل پہنچایا گیا جنوبی افریق اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیموں کے مابین نیچنل سٹیڈیم میں تھری ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے ایک تین اور پانچ ستمبر کو تین ٹی ٹونٹی میچز شان ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوں گے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم مہمان ٹیم کے ساتھ کیارہ آٹھ اور چودہ ستمبر کو ون ڈے کرکٹ میچ کھیلے گی ون ڈے سیریز آئی سی سی چیمپینشپ کا حصہ ہے بیس روزہ دورہ مکمل کر کے افریقی خواتین کرکٹرز پندرہ ستمبر کو واپس وطن روانہ ہوں گی